ہیلو ویورس ای آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ حضریات کو سٹونز کی سیریز اور آج بات کرتے ہیں ایک بہت خاص پتھر کے بارے میں ایک خاص پریشیش سٹونز کے بارے میں یاقوت یاقوت جس کو ہندی میں مانک کیا کہتے ہیں اور اگلیش میں رو بھی کہتے ہیں یہ کسی حد تک لال گلاوی رنگ کا پتھر ہوتا ہے یہ کئی قسم کا ہوتا ہے گلاوی رومانی پاسات کلر شیڈز ہوتے ہیں یوں کہہ سکتے ہیں ہم اس کے سب سے اچھا وہ ہوتا ہے جو جس میں شائننگ ہو اور گہرا کلر ہو رومانی انار کے جیسا اس کو ہیرے کے بعد اشرف الہجار کہتے ہیں یعنی کنگ آف اسٹونز اس کو مفرد طور پر بھی کشتہ بنا کر یا محلول کر کے پسٹھی بنا کر استعمال کرتے ہیں اور مراکب دباؤں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے خاص طور سے خمیرہ جات میں استعمال کیا جاتا ہے یہ مقوی دل اور دماغ ہے مقوی میدا و جگر ہے اور لکوریا اور بلیڈنگ دو پرابلمز میں بھی بہت اچھا کام کرتا ہے حالانکہ اس کے حساب کی جب دبا بنانی ہوتی ہے تو اسی طرح کے اجزاء اس کے ساتھ شامل کرنے ہوتے ہیں ویسے تو بکس میں بہت کچھ لکھا ہوتا ہے لیکن سب کچھ نہیں لکھا ہوتا بکس میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ لائننگز ہوتی ہیں سطور ہوتی ہیں اور ان سطور کا پڑھ کر آپ علم حاصل کرتے ہیں گیان بڑھاتے ہیں سمجھ بڑھاتے ہیں لیکن ہمیشہ ہی between the lines بھی ایک معنی ایک مفہوم ایک مطلب چلتا ہے اس معنی کو اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے آپ کے اندر وہ قابلیت اور وہ سمجھ وہ فہم وہ ادراک ہونا ضروری ہے جو between the lines چل رہی ہے اس سب کے لیے آپ کا نہ صرف experienced ہونا اور observation کے ساتھ ہونا ضروری ہے بلکہ جس زبان میں آپ study کر رہے ہیں اس زبان پر بھی آپ کا command ہونا command حاصل ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ کئی الفاظ جن کو آپ استعمال کرتے ہیں ان کے جو معنی آپ استعمال کر رہے ہیں آپ بول رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کتابوں میں اس سے کچھ الگ بھی ہوتا ہے اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا command زبان پر ہو یہ ہر سبجیکٹی بات ہے کہ چاہے کوئی بھی سبجیکٹ ہو ہر سبجیکٹ میں کتابوں میں جتنا لکھا ہے اس کے علاوہ بھی between the lines کچھ نہ کچھ چلتا ہے وہ الگ بات ہے کہ ہم سمجھ نہیں پائیں اس کو اسی طرح سے کوشتہ یاقود کے بارے میں بھی بہت کچھ ہے کہنے کوشتہ یاقود یا یاقود کی پسٹی یا محلول یا کسی بھی فور میں جب یاقود کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ جو دل کی حالت ہے بسوسے ہیں خفقان ہے یا پالپیٹریشن ہے گھبرات ہے دل کی دھڑکن ہے اور جو دیپریشن جس کو کہیں ہم ایسی چیز انگزائیٹی اس طرح کے حالات کے لیے یہ بہت ہی اچھی دبا ہوتی ہے حالانکہ جیسا میں نے کہا یہ اکیلی بھی استعمال کی جاتی ہے اور مرکبات میں بھی استعمال کی جاتی ہے دل کا تعلق حضریات سے اور حضریات کا تعلق دل سے بہت گہرا ہے آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی پتھر دل انسان یا سخت دل انسان ایسا انسان جس میں اموشنس نہ ہو جذبات نہ ہو یا کم ہو اس کو ادھر ادھر کی کچھ باتوں سے پریشانیوں سے دوسری کی پریشانیوں سے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن دوسرا شخص جو نرم دل ہوتا ہے ایک نرم دل ہوتا ہے اور ایک بز دل ہوتا ہے نرم دل وہ ہوتا ہے جو حساس ہوتا ہے جو جذبات کو محسوس کرتا ہے بز دل وہ ہوتا ہے جو ڈر پوک ہوتا ہے بز یعنی بکری دل یعنی دل بکری کے جیسا دل ایک شیر دل ہوتا ہے جو بہت ہمت والا ہوتا ہے بہرحال ہم بات کر رہے ہیں اسٹونس کی جو جب دل کے اندر کمزوری آ جاتی ہے جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن بڑھتی ہے گھبرات ہوتی ہے بیچونی ہوتی ہے کوئی بھی بات سننے کے بعد نہ خوشی برداشت ہوتی ہے نہ غم برداشت ہوتا ہے تو ایسے حالت میں دل کی کمزوری اس کو سمجھا جاتا ہے اور اس دل کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اس طرح کے کشتے استعمال کیا جاتے ہیں یا جس بھی فارم میں استعمال کیا جائے چونکہ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی بھی کنسٹرکشن آپ اس کو سپورٹ دے کر کسی دوسری چیز کی سپورٹ دے کر اس کو اسٹیبل کرتا سکتے ہیں لیکن پھر وہ سپورٹ آپ کو ہمیشہ لگانی پڑے گی اور کبھی کبھی ایک سپورٹ کمزور پڑ جاتی ہے تو پھر دوسری سپورٹ تیسری سپورٹ اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جس بھی میٹریل کی وہ بیلڈنگ یا وہ آرگن بنا ہے آپ اس کو اسی چیز کی سپلائی کر دیں تو وہ بہتر اور صحیح ہو جاتا ہے نورمل ہو جاتا ہے ستہ ہی دیکھ پوطور پہ سپرفیشلی دیکھا جائے اور ایسا ہی سمجھا جاتا ہے تو ڈپریشن، اینگزائیٹی سوچ، فکر، نیگیٹیو تھوٹس وسوسے ایسے خیالات ان کا تعلق دماغ سے ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی غم دکھ، تکلیف ہوتے ہی دل کی حالت سب سے پہلے بگڑتی ہے دل کی دھڑکن بڑتی ہے پسینہ آتا ہے گھبرات ہوتی ہے کبھی کبھی تو زیادہ خوشی یا زیادہ غم ہونے سے دل برداشت نہیں کر پاتا اور ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے ایسا بھی ہوتا ہے کولیپس ہو جاتا ہے تو یہ جو چیز ایک صدمہ تھا دماغ نے دیکھا چاہے وہ آنکھوں کے ذریعے دیکھا یا کسی بھی طرح سے کسی بھی سینس کے ذریعے دماغ تک یہ بات گئی تو دماغ کا معاملہ تھا یہ لیکن اس کا اثر دل پہ ہوا تو دل کا ہمیشہ سے ہی ساماجی طور سے بھی جذبات کا تعلق دل سے ہے تو اس لیے جب اس طرح کی جذباتی باتیں ایموشنس والی باتیں کسی شخص کو پریشان کرتی ہیں تو اس کا علاج دماغ کا نہیں دل کا ہونا چاہیے دوسرے نظریے سے جو روح ہے جو انسانی حرارت غریزی ہے جو انسان کو انرجی دیتی ہے قوت دیتی ہے زندگی دیتی ہے وہ بھی دل سے ہی پیدا ہوتی ہے تو جب وہ کم ہو جاتی ہے تب ایسی حالت پیدا ہوتی ہے تو ہمیں دل کو ہی مضبوط کرنا ہوتا ہے ہمیں دل کا ہی خیال کرنا ہوتا ہے دل کا ہی جو دوائیں دل کو طاقت دیتی ہیں وہ دماغ کو بھی طاقت دیتی ہیں جو دوائیں گردے کو طاقت دیتی ہیں وہ جگر کو بھی طاقت دیتی ہیں جو جگر کو طاقت دیتی ہیں وہ گردے کے بھی کیئر کرتی ہیں میدے والی جگر تک کام کرتی ہیں جگر والی میدے تک کام کرتی ہیں اس طرح سے یہ اورگنز انٹرلنکٹ ہیں ان کے فنکشنز ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں جب ہم کسی اورگن کو ایک انٹیٹی سمجھتے ہیں حالانکہ وہ ایک انٹیٹی ہیں لیکن ان کا ایک دوسرے سے رابطہ بھی ہے ایک کنیکشن بھی ہے اور وہ کنیکشن ایک دوسرے پہ افیکٹ کرتا ہے ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتا ہے اس بات کو بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے اگر کوئی شخص نید نہیں آنے کی شکایت کرتا ہے تو صرف اور صرف ہم ہمیشہ اس مرض کو اس کے دماغ میں تلاش کریں یہ بہت سمجھداری نہیں ہے کوئی شخص اگر دل کے دھڑکنے کی بات کرتا ہے تو آپ دل کی ہی کمزوری سمجھیں ایسا بھی نہیں ہے کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے مطلب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وجہ جس اورگر میں پرابلم ہو رہی ہے اسی میں ہو ایسا نہیں ہے کہیں دوسری طرف سے بھی وہ وجہ آ رہی ہوتی ہے تو اس طرف بھی دیکھنا ہوتا ہے بہرحال ہم مانک کی جب بات کریں تو یہ بھی دیکھتے ہیں ہم کہ مانک یا دوسرے پریشیس اسٹونس جو حضریات ہیں جو قیمتی پتھر ہیں یہ نہ صرف دل کو طاقت دیتے ہیں بلکہ ہماری پونس کو بھی طاقت دیتے ہیں اور جو کٹنیز میں جو اسٹون بن جاتے ہیں ان اسٹونس کو بھی نکالتے ہیں یہ ایک بڑی دلسف بات ہے کہ یہ بھی اسٹون ہے اور وہ بھی کہنے کو اسٹون ہے وہ بھی کیلشیم کی ایک فارم ہے یہ بھی کیلشیم کی ایک فارم ہے لیکن جب یہ اسٹون جو قیمتی ہے یہ جب جسم کے اندر جاتا ہے تو اس بیکار کے پتھر کو اس بیکار کی چیز کو جسم سے نکال دیتا ہے یعنی کہ جسم اس پتھر کو قبول کرتا ہے اس پتھر کو قبول نہیں کرتا اس پتھر سے وہ پریشان رہتا ہے تکلیف میں رہتا ہے اور اس کے جانے کے بعد اس کو نکال دیتا ہے یا یہ اس کو اپنی جگہ سے نکال دیتا ہے ایک آلہ چیز ایک برطر ایک قابل چیز جب جسم میں پہنچ گئی ہے تو وہ اسفل چیز یا لور انٹیٹی کو رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ایک عدرت کا نیم ہے اور ایسا ہی ہم دیکھتے ہیں فائنلی میں یونانی ویورز سے کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی سبجیکٹ کو پڑھنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے جو ورڈز ہیں ان کی ورس نولیج ہمیں ہو اور لفظ تو خود بولتے ہیں جبکہ آپ دیکھیں گے کہ ایک سنار ہوتا ہے گولڈ سمیت وہ ایک کسوٹی رکھتا ہے اور اس کسوٹی پر جو بھی میٹل ہوتا ہے سونے کے نام کا اس کو گھستا ہے اور دیکھ کر کے اور وہ بتا دیتا ہے کہ اس میں کتنا پرسنٹ سونا ہے اصلی ہے یا نقلی ہے اس کی مہارت کو دیکھئے نہ کسوٹی بول رہی ہے نہ سونا بول رہا ہے لیکن وہ اس چیز کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے اس کا تجربہ دیکھئے اس کا ایکسپرٹائز دیکھئے دوسری طرف ایک جوہری ہے جوہلر ہے جو اسٹون کو اوچا نیچا ایسے ویسے کر کے دیکھ کر کے کہہ دیتا ہے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے اور اس کی قیمت ہونی چاہیے یہ کتنا اچھا ہے اس کی کالیٹی کیا ہے یہ سب بول نہیں رہی ہے لیکن وہ سمجھ لیتا ہے دوسرے لفظوں میں کہیں تو وہ اس سے وہ اتنے کرتی ہیں ہمیں نہیں سنائی دیتی اس کی باتیں ہم اس زبان کو نہیں سمجھتے ہیں کہ اس پتھر نے اس جوہری سے کیا کہا اس سونے نے اس سنار سے کیا کہا لیکن کچھ تو کہا جس کو کی وہ سمجھا کچھ تو تھا وہاں پہ جو اس نے سمجھا یہ ایک زبان ہے ایک لینگویز ہے اپنی طرح کی جس کو کی وہی سمجھتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیسے پہچانا کیسے سمجھا لیکن وہ سمجھتا ہے اسی طرح سے جو الفاظ کی زبان ہے جو لفظوں کی زبان ہے اس کو جو پڑھنے والے ہیں وہ اگر جان جائیں وہ سیکھ جائیں اس کو سمجھنے لگیں تو پھر بہت کچھ سمجھ میں آنے لگے عام طرح سے شکوا یہی ہے کہ کتابوں میں جو لکھا ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آتا سمجھ میں نہیں آتا تو لکھنے والے کا قصور نہیں ہے ہمارا قصور ہے ہمیں وہ صلاحیت پیدا کرنی چاہیے کہ ہم اس لکھنے والے کی بات کو سمجھ سکیں بہرحال ہم یہ کنکلوڈ کرنے سے پہلے کہیں گے کہ یاقوت ایک بہت بے قیمتی پیشی سسٹون ہے جو کی کئی کلرکہ ہوتا ہے اور اس میں جو رمانی انار کی رنگ کا جو گلناری بھی کہتے ہیں جس کو اور گلابی شرابی کئی طرح کا ہوتا ہے لیکن اس میں کس طرح کی پتھر اچھا ہوتا ہے کون سا استعمال کرنا چاہیے ہم وہ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آگے کی بات کریں گے اور دیکھیں ویورز یہ یاقوت یاقوت یہ اوریزنل ہے لیکن اس میں سے اچھا والا پارٹ ہٹا لیا گیا ہے نگینہ بنانے کے لیے جویلز بنانے کے لیے for the purpose of جویلری اور اور اس میں سے تھوڑا اچھی قسم کا چھانٹ کر الگ کر لیا گیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور تھوڑی سی سیلیکشن کے بعد پھر ایک یاقوت یہ بھی ہے یہ یاقوت جگہ کی وجہ سے اور اس کے شیپ کی وجہ سے الگ دیکھ رہا ہے لیکن یہ اوریزنل یاقوت ہے بلکل اچھا والا بڑھیا والا اوریزنل یاقوت ہے لیکن ہم یہ بھی استعمال نہیں کرتے ہیں ہم جو یاقوت استعمال کرتے ہیں دواؤں میں وہ یہ ہوتا ہے اس یاقوت میں سے سیلیکٹ کرنے کے بعد چننے کے بعد ہم یوز کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی قوالیٹی اور اس میں سے جو ہم نے سیلیکٹ کر لیا ہے چن لیا ہے دواؤں کے لیے وہ یہ ہے آپ دیکھیں یہ بہتی بڑھیا قوالیٹی بلکل اوریزنل لیکن اگر آپ مارکیٹ میں یاقوت خریدنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ یاقوت دے دیا جائے جس میں کیلدال حصہ یاقوت کا ہے اور ہرا کچھ اور ہے ہم اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں اور اگر آپ مارکیٹ جائیں تو ہو سکتا ہے دوسرا دکاندار آپ کو یہ یاقوت دے دے حالانکہ یہ بھی یاقوت ہی ہے لیکن یہ اصلی یاقوت میں سے جو گندہ حصہ خراب ہے استعمال نہیں کر سکتے وہ ہے تو یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اور ہو سکتا ہے کہ تیسرا دکاندار آپ کو یہ چیز دے دے جس کو کیکوٹ کر باریک کر دیا گیا ہے اور اس فیسلیٹی کے نام پر کہ ہم نے باریک کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت گندہ ہے حالانکہ کچھ پیسز یاقوت کے ہیں اس میں انفیکٹ یہ جو ہے وہ اس میں سے چھان کر لیا گیا ہے یہ حصے جو ہیں اس کی کوٹ لیے گئے ہیں تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یاقوت یاقوت مانک توبی توبی برس ابھی آپ نے دیکھا یاقوت اور تھوڑی سی انفرمیشن یاقوت کے بارے میں یاقوت جس طرح کا استعمال کرنا چاہیے وہ آپ نے دیکھا اور جو استعمال نہیں کرنا چاہیے وہ بھی دیکھا حالانکہ مارکیٹ میں یاقوت کے نام پر اس سے بھی خراب چیز ملتی ہے جس کو کہ ہم نہ رکھنا پسند کرتے ہیں نہ ہم دکھانا پسند کرتے ہیں لیکن وہ ناسمجھی کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کو استعمال کر لیتے ہیں شکار ہو جاتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھا جائے یاقوت استعمال کرنے سے پہلے یاقوت کو سمجھئے دیکھئے پھر انشاءاللہ اچھی رسول ملے گی اللہ حافظ